مووی کے اس ڈارٹ میں ہم ایڈن نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ریکارڈنگ کر رہا تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج 42 ڈیز ہو چکے ہیں اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ سب کہہ کر وہ خود سے سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی برسین کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ایڈن کی لائف کو دیکھتے ہیں ایڈن کی زندگی میں کوئی بھی گولز نہیں تھے اس کو صرف کھانا پینا اور گھومنا پھرنا ہی پسند تھا ایسے ہی وہ ایک رات بہت زیادہ ڈرنک کر کر سو جاتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو دروازے پر کسی کی آواز آتی ہے اور اس کو ایسے آوازیں آتی ہیں کہ جیسے باہر کوئی جھگڑا کر رہا ہے وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں جاننے کیلئے اپنے ڈور میں بنے ایک ہول سے چیک کرتا ہے لیکن اس کو کسی کی بھی پروان نہیں تھی اس کے بعد وہ ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی ایڈن کو باہر سے امرجنسی الارم کی آواز آتی ہے جب وہ اپنے وینڈو کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو لوگ کدھر ادھر بھاگ رہے تھے اور جب وہ اپنے بالگنی سے دیکھتا ہے تو ایک ہیلیکاپٹر ایک بیلڈنگ سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو سب ہی لوگ بھاگ رہے تھے ایڈن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچی بہت زیادہ رو رہی ہے اور جب اس بچی کو بچانے کے لیے تو آدمی اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بچی زومبی بن کر ان دونوں کو کٹ لیتی ہے اور تب ہی ایک آدمی ایڈن کے گھر آ جاتا ہے ایڈن اس کو دیکھ کر بہت زیادہ در جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی زومبی ہے لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کور سے دیکھو میں تمہارا نیبر ہوں وہ بتاتا ہے کہ اچانک سے میری دوست مجھ پر اٹیک کرنے لگی میں نے تمہاری دور کو کھلا ہوا دیکھا اس لیے میں اندر آ گیا اور تب ہی وہ اپنی چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر چلا جاتا ہے وہ ٹی وی میں تب ہی نیوز کو سنتا ہے نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ سیڈی میں ایک وائرس پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے سب ہی لوگ زومبی بن رہے ہیں اور تب ہی وہ جلدی سے ایک نائف نکالتا ہے اور اپنے نیبر کے بعد چاہتا ہے اس کا نیبر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میں ابھی انفیکٹیڈ نہیں ہوا ہوں اتنے میں اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں تو بھی ایڈن اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور دروازے کو بند کر لیتا ہے اور پھر دروازے کے ہول سے چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی زومبی انسانوں کو کھا رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے وہ نیوز دیکھنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید اس کو کوئی انفرمیشن ملے گی مگر نیوز میں صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ انفیکٹیڈ لوگوں کو کرنٹائن کریں یہ نیوز سن کر ایڈن اپنے پیرنٹس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے فون پر سگنل ہی نہیں آ رہے تھے تب ہی تھوڑے سے سگنل کے بعد اس کو ایک میسج ملتا ہے وہ میسج اس کے فادر کا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ شہر میں زومبی وائرس پھیل گیا ہے اور تم اپنے گھر سے باہر مت آنا اور دروازے کو صحیح سے بند کر کر رکھنا اور تب ہی اس کو دوسرا میسج ریسیب ہوتا ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ تم اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا اور ایک میسج اس کو اس کی مدر کا بھی ملتا ہے جس میں لکھا تھا کال می وہ اپنی مدر کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سگنلز کی وجہ سے کال نہیں ملتی چل رہی تھی اور ہر جگہ زومبیز ہی زومبیز تھے ان سب کے درمیان اس کو زندہ رہنا ہوگا اب یہ سوچ کر ایڈ این میرر پر ڈیم ون لکھتا ہے اور اپنی فیملی پکچر پر سٹے آلائیو لیک کر اور خود کو دسولی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اب اسی طرح دن گزرنے لگتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سگنلز کی وجہ سے کوئی بھی کانٹیک نہیں ہو پا رہا تھا اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ان زومبیز کے درمیان خود کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیف بھی کرنا ہوگی یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کا فریچ دروازے کے پاس رکھ دیتا ہے اس کے بعد نیوز میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانی کی ختم ہونے کے چانسیز ہیں اس لیے جتنا ہو سکے پانی کو بھر لیا جائے اور نیوز میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کھانے کے بغیر انسان تین ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر وہ صرف تین دن تک سروائیو کر سکتا ہے اس کے بعد ایڈن اپنے لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس وائرس کو سٹارٹ ہوئے سات دن ہو چکے ہیں میں ڈے فز سے اکیلا رہتا ہوں اس طرح میں اپنے لائف میں کبھی بھی نہیں رہا اور اسی دوران ایڈن کو کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے لیکن وہ ریکارڈنگ کو کانٹینیو رکھتا ہے اور پھر اگلے دن وہ سب بھی وینڈوز پر نیوز پیپر کو سٹک کر دیتا ہے صرف باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا سپیس چھوڑ دیتا ہے اب ٹی وی پر یہ نیوز جڑ رہی تھی کہ زومبی وائرس سیدھا انسان کے مائنڈ پر اٹیک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور وہ زومبی بننے سے پہلے لاسٹ ورس جو کہتا ہے وہ ہی بار بار کہتا رہتا ہے اور ان کو تھوڑی سے بھی آواز آ جائے تو وہ اٹیک کرنے لگتے ہیں اب یہ نیوز سن کر ایڈن بہت زیادہ ڈر گیا تھا کبھی اس کو دور پر سے ایک زومبی کی آواز آتی ہے اور پھر وہ لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرتا ہے کہ آج سکسٹین ڈیلز ہو چکے ہیں اور پانی کے سپلائے بلکل رکھ گئی ہے اور اب نیوز بھی آنا بند ہو گئی تھی وہ لوگ پرانی نیوز کو ہی دوبارہ رپیٹ کر کر بار بار دکھا رہے تھے اب ایڈن یہ سوچ کر وہ نیوز کو بار بار دیکھتا ہے کہ شاید اس کے پیرنٹس کے کوئی خبر نیوز میں آ جائے وہ پھر سے لیپ ٹاپ کے پاس بھیٹ کر ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے میں بلکل اکیلا ہوں اور اگر اسی طرح رہا تو میں بہت جلدی پاگل ہو جاؤں گا تب ہی اس کو اچانک اپنے گھر سے آواز آنے لگتی ہے وہ پیسپول پیٹ کو لے کر چیک کرنے کے لیے چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ واشروم کی وینٹیلیشن سے ایک زومبی اندر آ گیا ہے وہ جلدی سے چھپ جاتا ہے اب وہ زومبی اپنی ہارر لوگ کے ساتھ اس کو دھونڈنے لگتا ہے ایڈن پیچھے سے اس زومبی پر زور سے اٹیک کرتا ہے جسے وہ زومبی وہیں پر مر جاتا ہے اور پھر اس وینٹیلیشن کو بھی بند کر دیتا ہے اور اسی طرح پانچھے ہفتے گزر جاتے ہیں وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بغیر کھانا کھائے ہوئے مجھے تین دن ہو گئے ہیں اب کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے تو بھی اچانک سے اس کے فون پر سگنل آتے ہیں اور وہ جلدی سے بھاگ کر اپنی مدر کو کال کرنے لگتا ہے لیکن فون کنیکٹی نہیں ہو رہا تھا تو بھی اس کی مدر کا ایک وائس میسی جاتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ تمہاری سسٹر کا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تم اپنے سسٹر کو دھوننے کی کوشش کرو اور یہ کہتے ہوئے تب ہی وہاں پر ان کے پاس بہت زیادہ زومبیز آ جاتے ہیں اور چلانے کی آوازوں کے ساتھ ہی یہ میسیج جہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے اب ایڈن کو یہ سب سن کر بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ رونے لگتا ہے اس کے بعد وہ ایک بیسپول بیٹ لے کر ہمت کر کر دور سے باہر آتا ہے وہ اس نیبر کو دیکھتا ہے جو سٹارٹ میں اس کے گھر آیا تھا سب ہی زومبیزی کٹھے ہو کر ایڈن پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ چلتی سے بھاگ کر دوبارہ سے اپنے اپارٹمنٹ کے اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے دور کے ہول سے اس زومبی کو دیکھتا ہے پھر جو وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پاور بھی کٹ ہو گئی تھی اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسے انسان لائف کیسے کسار سکتا ہے نہ ٹی وی نہ موبائل اور نہ کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ ہی لائٹ تھی یہ سب کہتا ہے اور لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ سوسائٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور جب وہ سوسائٹ کرنے والا ہوتا ہے تو سامنے کے گھر میں وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو بیٹی ٹروائنگ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس لڑکی کو جیسے ہی دیکھتا ہے تو چھیر اس کے نیچے سے گر جاتی ہے اور وہ وہیں پر لٹک جاتا ہے لیکن ایڈن کی قسمت اچھی تھی وہ نیچے گر جاتا ہے اس نے بیالیس دن تک کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ لڑکی اب اس کو پری سے کم نظر نہیں آ رہی تھی اسے اس بات پر یقیری نہیں ہوتا کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے وہ لڑکی بھی اس کو دیکھتی ہے اور زومبی سمجھ کر اپنے کرٹنز کو آگے کر دیتی ہے اور پھر وہ اس رات عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے سیزر سے اپنے بال کرنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرتا ہے تب ہی لیپ ٹاپ کی چارج بھی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ایک پیپر پر سب کچھ لکھتا ہے جو وہ اس لڑکی سے کہنا چاہتا تھا پھر وہ صبح کو چلتی سے ونڈو پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی بھی ونڈو پر ہی رہتی تھی ایڈن اپنی ونڈو سے چھوٹے بچوں کی طرح اس لڑکی کو ہینڈ ویف کرتا ہے اس کا ہینڈ ویف دیکھ کر وہ لڑکی بھی خوش ہو جاتی ہے اب اس لڑکی کو وہ چلتی سے اپنا نام ایڈن بتاتا ہے جو اس نے پیپر پر لکھا ہوا تھا وہ لڑکی اس کو اپنا نام ایوہ بتا دی ہے ایوہ اب ایڈن سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو ہاں میں جواب دے کر ونڈو سے چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو ایڈن کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے وہ بھوک کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ دودھ پہ سکھا لیتا ہے اس کے بعد رات کو بہت زیادہ دیز بارش ہوتی ہے وہ اس بارش سے پانی بھرتا ہے اور خود بھی نہا لیتا ہے پھر اگرے دن صبح وہ اپنی بالکنی میں آتا ہے اور وہ لڑکی بھی اپنی بالکنی میں آتی ہے اب ایڈن ایک رسی کو اس لڑکی کی طرف پھینکتا ہے وارٹر بوٹل دینے کے لیے تبھی وارٹر بوٹل گریل سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس کی آواز کی وجہ سے وہاں پر زومبی آ جاتے ہیں اب ایک زومبی تیزی سے ایوہ کی طرف بڑھ رہا تھا تبھی ایڈن زومبی کو ڈسٹریک کرتا ہے زومبی اس کے اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے ایڈن ایک بیسپال بیٹ سے اس زومبی کو مار دیتا ہے اب ایڈن کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر آتا ہے اور اپنے نیبر کی پاکٹ سے کیس کو نکالتا ہے تبھی وہاں پر تین اور زومبی زادے ہیں لیکن وہ چلاکی سے وہاں پر اسی زومبی کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اب وہ ان زومبی اس کو ڈسٹریک کر کر اپنے نیبر کی اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک زومبی لیڈی مری ہوئی ہے وہ اس پر ہیلمٹ کرا کر چیک کرتا ہے یہ زندہ ہے یا مر گئی ہے اب وہ کچن میں جا کر کھانے پینے کے چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ وہاں پر سے کچھ اور چیزوں کو بھی لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے اسی دوران اسے بیٹ کے نیچے سے ایک چیز ملتی ہے جو اس کو ایک بیلڈنگ سے دوسرے بیلڈنگ تک جانے میں مدد دے گی تبھی ایک زومبی اچھانک سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں جو ویپن تھا وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس زومبی کو مار دیتا ہے اب وہ باہر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سبھی زومبیز خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ اگر وہ بھی خاموشی سے جائے تو ان زومبیز کے درمیان سے گزر سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتا ہے تبھی اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے زومبیز سے فائٹ کی تھی اور وہ اپنی باڈی کو چیک کرنے لگتا ہے کہ کہیں زومبی نے اس پر اٹیک نہ کیا ہو لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب وہ اپنے بیک کو چیک کرتا ہے جس میں وہ چیزوں کو لایا تھا اس کو اپنے بیک سے دو ووکی ٹاکی ملتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ووکی ٹاکی کے ذریعے ایوہ سے بات ہو جائے گی ایڈن اپنے بلڈنگ سے نیچے اترتا ہے اور ایک ووکی ٹاکی ایوہ کے اپارٹمنٹ میں بھینک دیتا ہے جس کی آہر سے وہاں پر بہت زومبیز آ جاتے ہیں پھر وہ زومبیز سے بچتا ہوا دوبارہ اپنے بلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اگلے دن وہ مورننگ میں ایوہ سے ووکی ٹاکی کے ذریعے بات کرتا ہے اب وہ دونوں ووکی ٹاکی کے ذریعے گھنٹوں باتیں کرنے لگے تھے اب ایڈن نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اب اس کو بھوک پرداش نہیں ہو رہی تھی اسی لیے وہ اپنے واش روم کے وینڈی لیشن سے دوسرے اپارٹمنٹ میں جانے کی کوشش کرتا ہے وہے پر اس کو ایک زومبی نظر آتا ہے لیکن وہ حمد کر کر پھر بھی آ کے جاتا ہے ایڈن دوسرے اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا تھا اب وہاں پر وہ چیک کرتا ہے کہ کوئی زومبی تو نہیں ہے وہ اپارٹمنٹ کے کچن میں جاتا ہے جہاں پر اس کو کھانے کے لیے بہت زیادہ کھانا ملتا ہے تب ہی وہ ایوہ کو ووکی ٹاکی کے ذریعے بتاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کھانا ملا ہے ایوہ اس کو ڈاٹ دیا اور کہتی ہے کہ تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا باہر بہت زیادہ زومبیز ہیں وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے اپارٹمنٹ میں آنا چاہتی ہوں ایڈن اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہیں خود ہی لینے آوں گا تب ہی اس کی نظر ایک دیوار پر پڑتی ہے جس میں ایک بہت بڑا ہول تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا آتمی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا راڈ تھا اب دونوں اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ دونوں زومبیز نہیں ہیں وہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں وہ بڑا آدمی ایڈن سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ بڑا آدمی ایڈن سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئے ایڈن اس کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر واش روم کی وینٹیلیشن سے آیا ہوں اور کھانا دینا چاہتا ہوں تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جتنا مرزی کھانا یہاں سے لے سکتے ہو پھر وہ بڑا آدمی اس کو کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے اب وہ بڑا آدمی باتوں کی دوران ایڈن سے کہتا ہے کہ مجھے ایک بوٹل اٹھا کر دو جب ایڈن اس بوٹل کو اٹھانے کے لیے پیچھے مڑتا ہے تو بھی وہ بڑا آدمی ایڈن کے سر پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایڈن پر ہوش ہو جاتا ہے جب ایڈن کو ہوش آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے ایک بڑی لیڈی زومبی ہے جو اس کو کھانے کے لیے اس کی طرف آ رہی ہے وہ اس بڑے آدمی کی وائف تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے مار دو ایڈن اس بڑے آدمی سے پوچھتا ہے کہ تمہاری وائف کی آخری خواہش مرنے کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی خواہش مرنے کی تھی لیکن میں نے ابھی تک اس کو نہیں مارا اور جب اس کو بھوک لگی تو میں نے اپنے ڈوگی کو بھی اس کو کھانے کے لیے دے دیا وہ بڑا آدمی ایڈن کو کہتا ہے زومبی اس کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن سائنٹس چلدی ڈھونڈ لیں گے اور میں اپنی وائف کو نہیں مار سکتا وہ ایڈن کو کچھ ٹیبلٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے کھا لو مرتے ہوئے تمہیں زیادہ درد محسوس نہیں ہوگا اور یہ کہہ کر وہ بڑا آدمی کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اب ایڈن بہت مشکل سے خود کو کھول لیتا ہے اور اس بڑے آدمی کو ہی اس کی وائف پر تھکا دے دیتا ہے اور دروازہ لوگ کر دیتا ہے اب ایڈن سب چیزوں کو پیٹ کر کر باہر نکل آتا ہے تب ہی ایوہ بھی اس کو کہتی ہے کہ اس کے گھر سومبی آ گئے ہیں اب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور ایوہ کی بیلڈنگ کی طرف چھلانگ لگاتا ہے لیکن اس کا پاؤں سلیپ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب ایوہ ایک بیوچٹ کی ہیلپ سے ایڈن کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن زومبیز بھی اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے پیچھے آتے ہیں لیکن ایڈن ایک فلور نیچے ہی رک جاتا ہے اور بیوچٹ سے بنی رسی کو وہی پر کارٹ دیتا ہے اور وہ ایوہ کو کہتا ہے کہ وہ ایک فلور نیچے جم کرے ایوہ ایسے ہی کرتی ہے اب وہ دونوں مل گئے تھے اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہاں پر رہنا بلکل بھی سیف نہیں ہے ہمیں کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا اب وہ دونوں زومبیز کا مقابلہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے ایڈن کے اپارٹمنٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ اپارٹمنٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہاں پر دو زومبیز آ جاتے ہیں اور وہ ایڈن پر اٹیک کر دیتے ہیں ایڈن ایک زومبی کو سیڑیوں سے نیچے کرا دیتا ہے لیکن ایک زومبی اس پر اٹیک کرتا ہے تب ہی ایوہ پیچھے سے اس زومبی پر اٹیک کرتی ہے اب وہ دونوں زومبیز کا مقابلہ کرتے ہوئے ایڈن کی اپارٹمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں اب ایوہ ایڈن کی اپارٹمنٹ میں آ جاتی ہے جب ایڈن اندر آنے لگتا ہے تو تب ہی ایک زومبی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب ایڈن اندر آ کر ایوہ کو ایک بیس بول بیٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مار دو مجھے زومبیز نے کٹ لیا ہے اور اپنے ٹی شیٹ اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں لیکن جو وہ اپنی باڈی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کہیں پر بھی نشان نہیں تھے یعنی کہ اس کو زومبیز نے نہیں کٹا تھا اب ان دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا لیکن تب ہی بہت سارے زومبیز نے دروازے کے باہر ان کو گھیڑ لیا تھا ایڈن ایوہ سے کہتا ہے کہ ہم زومبیز کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس سیچویشن سے جلدی باہر نکل جائیں گے یہ کہہ کر وہ ایوہ کو حق کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ایڈ ہو جاتی ہے